پکڑو یا سمجھ گیا تو میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے اور خصوصی طور پر اہل شوق کراچی اہل شوق پاکستان تمام دنیا سے آئی فلائنگ پیجن کا شوق رکھنے والے جتنے بھی دوست عباب ہیں قرنگی کراچی سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا دوستو میری سب سے پہلی ریکویسٹ تو آپ دوستوں سے یہ ہے کہ جن جن دوستوں نے مجھے ابھی جائن کیا ہے ان کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے سیگمنٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اسے لائک کریں ریزلٹ ریزلٹ آپ کو ٹھیک مل رہا ہے آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے آپ کمنٹس کرتے ہیں دوستو اکثر میں ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کا کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں آپ پیار کر رہے ہوتے ہیں مجھنا چیز گناہگار کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں سلام بھیج رہے ہوتے ہیں میں پیش کی آپ لوگوں کی خدمت کیوں کیوں کہ ہماری توجہ جو ہے وہ زیادہ تر کبرج کی طرف رہتی ہے تاکہ جو سیگمٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ تک صحیح پہنچ سکے تو دوستو میں قرنگی کراچی سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں اور آپ میرے ساتھ جس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں کراچی کی بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ پاکستان کی فن کبوٹر پروی کی ایک عظیم ایک قداور شخصیت میری مراد استاد آجی محمد یوسف صاحب آپ کراچی جو کہ اپنی ناغن چورنگی والی چھت سے شوک کرتے ہیں اور گزشتہ کراچی کے شوک میں تقریباً ساڑھی تین چار دہائیوں سے وہ اپنے شوک کی عبیاری کر رہے ہیں تو دوستو خالد محمود جن کا تعلق کورنگی کراچی سے ہے یہ استاد آجی محمد یوسف صاحب کے شاگل بھی ہیں اور انہوں نے باقیدہ طور پر ان سے رانمائی لی جتنی بھی یہ سٹاف آپ آج دیکھیں گے کبوٹروں کی انشاءاللہ آپ کو یہ شوک دیکھ کے مزہ آئے گا اور یہ جتنی بھی سٹاف ہے یہ کبوٹر سامنے کریں نظرہ دوستو آئیے آپ جتنی سٹاف دیکھیں گے کبوٹروں کی یہ تمام استاد آجی محمد یوسف صاحب کے گھر والے یہ کبوٹر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان کی اتنی شفقت یہ آج آپ کبوٹر ریکھیں گے آپ اس شعبہ سے منصرے کے ہیں آپ کو ان کی امیت ان کی قیمت کا بھی اندازہ ہے کہ آج پروفیشنلزم ہے کبوٹر بک بھی رہے ہیں لوگ شوک بھی کر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو گفت بھی کرتے ہیں تو بہت قیمتی ہے ساسا جو کہ آجی محمد یوسف صاحب نے اپنے شاگل کے سپور کیا اور میں یہ دیکھ رہا ہوں آفٹی ریکارڈ بھی میری بات ہو رہی تھی وہ کہنے لگے خالد بھائی کہ لالا جی میرے کھڑے میں جو جو کچھ بھی ہے میرے ان کیجز میں جو کچھ بھی ہے یہ تمام میرے استاد موٹرم کی مجھ پہ مہربانی ہے تو خالد بھائی اسلام علیکم جی والیکم سلام لالا بھائی خالد بھائی پہلے تو آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے پکڑ لو بھائی آپ نے بڑا ٹائم دیا آپ نے بڑا مجھے ٹائم دیا حاجی صاحب نے شفقت فرمائی میں مسافت ٹائم کر کے آیا آپ نے مجھے ویلکم کیا آپ کے ساتھ بیٹھ کے پہلی دفعہ میری یہ سٹنگ ہے آپ کے ساتھ آپ کے شعبہ کے حوالے سے گفتگو کا مزہ آیا استاد کے مطلق آپ کے مطلق باتیں سوچیں آپ کتنی اچھی مصبت اور تعمیری سوچ کو دیکھ کے مجھے یہ خوشی محسوس ہوئی کہ اس شعبہ سے ایک نوجوان کھلاڑی جو ہے اتنی مصبت اور اچھی سوچوں کا مالک ہے تو آئیے بلا تفریق لوگ نا انتظار میں ہوتے ہیں یہ باقی باتیں تو جو ہوتی ہیں یہ آپشنل باتیں ہوتی ہیں اکثر جو لوگوں کی فوکس ہوتا ہے وہ یہ کبوتر دیکھنا ہوتا ہے بلکل آلہ جی تو کیسا آپ نے اپنے استاد کو یار پایا اپنے جو آپ کا کیریئر ہے اپنے کبوتر پر بھی کا کیسا پایا موبائل اس کو اوپر رکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لالہ جی دیکھیں استاد خالی استاد جو ہوتا ہے وہ باپ کے ماند ہوتا ہے اگر انسان اس کو سمجھے تو اور میرے لئے تو میرے استاد جہاں والد کے برابر ہیں اور ان کی میں تہہ دل سے ان کی عزت رسپیکٹ اور ان کا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے اتنے اچھے کبوتر دیئے اور میری تو ہٹیں ان کے لئے دعا گو ہیں دوستو میں اکثر ایک بات کرتا ہوں تصویریں بولتی ہیں تصویریں بولتی ہیں میرے جو استاد تھے سحافت میں وہ اکثر یہ میں اس بات کو بہت دفعہ کورٹ کر چکا ہوں وہ اکثر یہ کہا کر دے تھے کہ ایک ہزار لفظ لکھنے سے ایک ہزار لفظ بولنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک خوبصورت تصویر دکھا دیں وہ خود اپنا آل بیان کرتی ہے اور یہی آل آج آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کبوتر میں ہے یعنی نزدیک لائنز رب ملابکش بھائی یہ جو کبوتر آپ دیکھیں ہیں دوستو آپ کبوتر پرور بھائی ہیں خصوصی طور پہ لاور کسور گجرانوالا فیصلہ بار گجرات کھاریاں راول پنڈی وہاں سے جتنے بھی دوست حباب ہیں وہ اس کبوتر کو دیکھیں میں آپ کو شوق بھی کرواؤں گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کبوتر کس سنف میں ہے کتنی کوالیڈی میں ہے کیا اس کی اس کا بیسک کیا ہے تو دوستو بلا تفریق انشاءاللہ میں آپ کو کبوتر پکڑنا بھی نہیں آتا یہ صحیح بات ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو وہ صحیح کرتا ہے کیوں اس کی وجہ کہ میں کبوتر پرور نہیں ہوں مضمون ضرور ہے اور وہ ہی مضمون لیے میں آپ کی خدمت میں آذر ہوں کبوتر ہے یہ ہمارے اس طور کے کمگر کبوتر ہیں دوستو یہ استاد آجی محمد یوسف صاحب کے کمگر کبوتر کیا کمگر کبوتر اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی فلائنگ پیجن میں اچھے بلڈ والا کمگر کبوتر اگر کسی کی چھت پہ ہے تو وہ چھت ریزلٹ ضرور دے گی قسمت اس کا ساتھ دے نہ دے مگر وہ ریزلٹ ضرور دے گی یہ جو کبوتر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ابھی یہ استاد آجی محمد یوسف صاحب کے گھر کیا اساسہ ہے اپنے شہر تمام شکریتوں کو یہ نہیں کہ خالد کو انہوں نے بڑی بڑی اچھی نسل میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک باغیچہ ہے اس باغیچہ کو پھلانے والی بات ہے ہم نے کچھ ساری عمر زندہ نہیں رہنا اللہ پاک آجی صاحب کو سیت والی ایمان والی زندگی رہے ان کا یہ اساسہ ہے ان کی یادیں تازہ ہوتی رہیں گی اللہ پاک انہیں لمبی زندگی اور عمر اور صحیح دیں تو آئیے دوستو بلا تفریق باتیں بہت ساری ہیں خالد بھائی سے کیونکہ ان کبوتوں کی پرفارمس ان کبوتوں کا اڑانا انہوں نے اپنے آتھوں میں ان کو رکھا ہوا ہے انہی کے پٹھے پٹھیاں میں آپ کو اوپر دکھا کے بھی آئے ہوں جو کہ پرفارمی کر رہے ہیں اے تو خالد بھائی آب بیٹھیں پرید بھائی یہ لیں نا 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 سکیئے کیا بڑی مرمانی یار کھونا مکش بھائی کھونا تو آئیے دوستو خالد بھائی سے پہلے تو یہ پوچھتے ہیں خالد بھائی یہ کون سی نسل آپ نے بتایا آگے کمگر لالا یہ کمگر کبوتر ہے اور یہ ہمارے اسکان کے بہت اچھے کبوتر ہیں ان کے زلد بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ آپ نے ان کو بقیدہ یہاں ان کی بریڈنگ لے کے آگے سیٹ اپ بنایا آپنا یہ کتنا عرصہ ہو گیا خالد بھائی یہاں آپ کو یہاں مجھے تقریباً سیٹ اپ کیا ہوئے کچھ چھے سے آٹھ مہینے ہو گئے ہیں اچھا جیہاں پہلے میرے تو چھت آپ کو پتے تھا کہ سدر میں تھی اب یہ میری نئی چھت ہے تو اب یہ میری نئی چھت کا سیٹ ہے بسارہ دوستو میں پہلے بھی آپ کو ازانے بھی ہو رہی ہیں اللہ پا خیار کرے تو خالد بھائی کے مطلق آپ کو آپ ان کے جو گھٹا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے رے بین کی انکیں پاکستان ائر فورس کے پائلٹ پہنتے ہیں ان کی ائر کٹ یہ کچھ چیزوں کی وضاعت کر رہی ہے کوئی جو کھنڈرات ہوتے ہیں وہ عمارت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں آفٹی ریکارڈ میری ان سے بات ہو رہی تھی تو خالد بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ لارا جی میرا ایک فوجی گرانے سے تعلق ہے بڑی خوشی ہوئی میں بھی اسی سفر کا مسافر ہوں کہ جس سفر کو میں ادورہ چھوڑ کے بڑی خواہشات لے کے میں پاکستان ائر فورس میں گیا تھا تو دوستو یہ جانکاری کر کے انٹائی خوشی ہوئی کہ ان کے والد موٹم انہیں سکسی فائیو کی وار لڑنے کا اور سیونٹی ون کی وار لڑنے کا اپنے اس ملک کی خدمت کرنے کا اور غازی ہونے کا عزاز انہیں آسل ہے تو یہ خالد بھائی کراچی کس طرح آپ کا آنا ہوا ہے دیکھیں لالا جی پہلے تو ہمارے عباو جات جو تھے وہ انڈیا میں امبر سر میں رہتے تھے اچھا تو وہاں سے ہم لوگ جب پاکستان اور انڈیا جب ظاہرے کے پاکستان بنا تو پھر ہم لوگ یہ پنجاب ننکانا صاحب میں آگئے لیکن بیسک آئے ہم انڈیا سے تھے تو ظاہرے والدین جب پنجاب میں آگئے تو وہاں تعلیم وغیرہ کی تو اس کے بعد والد صاحب میرے جو تھے وہ فوج میں بھڑتی ہوئے تھے اب یہ سن مجھے یاد نہیں ہے اور اس کے بعد تو اکثر ان سے بات دوگا رہا ہوتی تھی تو ہم ان سے کسے واقعات پوچھتے تھے کہ آپ جنگ میں کیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے تو وہ کہتے تھے کہ میں 65 میں ہے میجر عزیز بٹی کی بیٹالین میں تھا اور میں جو ہے وہیں محاس پہ لڑی رہا تھا یعنی کہ جو جنگ تھی تو ظاہر ہے جنگ تو پھر جنگ ہوتی ہے اس میں جو بھی ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اس میں بھی غازی تھے اور 71 کی وار میں بھی میرے والد صاحب کو جو ہے واپس فوج میں بلا کے اس میں بھی غازی تھے خیر اب تو اس دنیا میں نہیں اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور بس یہ ہے تو دوستو ایک فوجی گرانے سے تعلق اور الحمدللہ مجھے آج یہ جانکاری کر کے انتائی خوشی ہوئی کہ میری سرزمین گجرات لادیاں سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان جس نے اپنے ملک قوم اس کی عزت غرمت اس کی نظریاتی اور زمینی صرحتوں کی حفاظت کرتے ہوئے جہاں میں شہادت نوش کیا اور مجھے فخر ہے اس بات کا کہ اس شخصیت کا تعلق میرے زلہ میری تحصیل گجرات سے تھا یہ ہی نہیں ہے زلہ گجرات کو دوستو شہیدوں کی درٹی وفا کرنے والوں کی درٹی کلمکاروں کی درٹی اولیاء کی درٹی اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک سنتی حوالہ بھی ہے اور دوسری اگر میں آپ کے شوق کے حوالے سے بات کروں تو الحمدللہ میرے ان دونوں بھائیوں نے باؤناسر اور خلیفہ نومی جوڑا نے گزشتہ سترہ سالوں میں بہترین جلہ گجرات میں شوق کروایا اور اس شوق کی تلقیت کر رہے ہیں آج آپ کو پنجاب کی سطح پر لوگ واقعی شہروں میں نظر آتے ہیں تو خالد بھائی یہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے استاجی نے یہ کموتر آپ جب جاتے ہیں استاجی کے پاس تو پیار محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کوئی خواہش کا اظہار کرتے ہوں گے عاجی صاحب سے عاجی صاحب یہ پٹھا پٹھی میرے پاس کام ہو گیا ہے واجی صاحب شفقت فرماتے ہیں لالا جی سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہمیں ان سے کچھ کہنا پڑتا ہی نہیں ہے ان کو خود ہی جو ہے نا ہماری ضروریات کا پتہ ہوتا ہے اور اتنا پیار محبت شفقت انہی کے ان کا میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک صاحب کو ایسے استاد نصیب کرے آمین تو آئیڈیل کے حوالے سے ایک فیلڈ ہوتی ہے اس فیلڈ میں کچھ لوگ آئیڈیل زود اب میرے آئیڈیل آپ کے شعبہ پرنٹ میڈیا کے حوالے سے میرے آئیڈیل میرے استاد موٹم شہل زفر تھے تو آپ کی آئیڈیل دیکھیں لالا جی میں نے جب استاد حاجی محمد یوسف صاحب کی شاگردی میں آنے سے پہلے میں نے پوری ایک سٹڈی کی تھی تو میرے آئیڈیل جو ہیں وہ استاد حاجی محمد یوسف ہیں جن کی رہنمائی میں جن کے زیرے سایا میں نے شوق کیا لیکن ایک میرے ساتھ اور بھی ایک استاد ہے ان کا نام ہے استاد میر سلیم میر سلیم جی ہاں ان کا تعلق بھی میر پر خاص سے ہے وہ بھی مجھ سے بڑا پیار محبت سن سے ان سے بھی بڑا پیار محبت ہمیشہ وہ بڑے بھائیوں کی طرح وہ کیا ہے جن کی میں بڑی دل سے عزت کرتا ہوں لیکن اصل میرے جو وہ آئیڈیل ہیں وہ استاد حاجی محمد یوسف ہیں سپیر آدمی ہوتا ہے کسی آدمی کسی کے جذبے کو دیکھ کے کسی کے ورولے کو دیکھ کے فند کی حوالے سے عزی صاحب کی کن چیزوں نے آپ کو انسپیر کی جن سے آپ متاثر ہوئے ہیں دیکھیں لالا جی فند کے حوالے سے تو ان کے کوئی مثال ہی نہیں ہے وہ خود جو ہے پورا پاکستان پوری دنیا جانتی ہے ان کی شخصیت پیار محبت بھائی چارہ یہ ان کی شخصیت وہ سب جانتے کہ وہ دشمن بھی ان کو بھی عزت اور رسپیکٹ دیتے ہیں بس یہ حاجی صاحب کی بہت ساری تعریفیں لالا جی جو میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ جو ان کی الفاظ ختم ہو جائیں کہ ان کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی آپ نے ایک نام لیا سند اندرونے سند سے جی جی وہ کس طرح آپ کے آئیڈیل بنے وہ اصل میں وہ استاد میر سلیم جو ہیں وہ کراچی میں ان کی ایک اپنی شاپ تھی جو برڈز کے حساب سے جو کبوتر وغیرہ سیل پرچیس کرتے تھے تو ہمارا تعلق یعنی کہ میں رائش ظاہرہ کے صدر میں تھی تو میں ہم سے آنا جانا تعلق واسطہ بیٹھا ہے تو وہ بھی بہت ہی حاجی صاحب کے بعد اگر میری کوئی آئیڈیل شخصیت تھی تو استاد میر سلیم ہے بات کریں نا جی جی یعنی کہ وہ بھی میرے بڑے بھائیوں کی مانت رکھتے ہیں میں ان کی بڑی عزت اور رسپیکٹ کرتا ہوں اگر حاجی صاحب کے بعد اگر کوئی انسان ہے تو استاد میر سلیم ہے اچھا تو اس حوالے سے آپ ان کو جے جے بالکل بالکل آلے گی تو آئیے دوستو آپ دوستو نے میں اپنی وال لالا عبد الماجد اوان فیس بک سے برائرہ صاحب کی خدمت میں آذر ہوں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ میں پیج سے لائیو آتا ہوں تو دوستو آپ دوستو نے ریزل کے متعلق کیوں کہ میں دیکھنا ہوں تھوڑی سی برک لے گیا ہوئی آرمی دیتے ہیں کیا ٹھوڑا پانی تو خالد بھائی بلا تاخیر باتیں تو گوپ ساری ہیں میں کہتا ہوں وقت ختم ہو سکتا ہے باتیں ختم نہیں ہو سکتی تو آپ پہلے اس کبوٹر کا آت میں شوک نا دکھائیں ویسے آئیس کی نا نا ویسے کبوٹر دیکھیں یہ دوستو اس کبوٹر کا میں آپ کو یہ کمگر بریٹ کا یہ کبوٹر یہ رویل بڑ جی ماشاءاللہ کیا رہے ہیں بڑ جی ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے جی غربن استاد ریاض باٹا گجرہ والا ان کے فرزند ہیں یہ اس کبوٹر کا میں آپ کو شوک کروانے جا رہا ہوں آپ دوستو نے ریزرل کے متعلق ارشد بھائی آپ کے کیا رہے ہیں انگلینڈ والے ٹھیک ہیں وہاں کے علاقات آپ تو گجرات میں بھی ارشد بھائی بڑا علاقات خراب ہو گئے ہیں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی دوستو کو اس وعباد سے محفوظ رکھیں آپ ٹھیک ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے آواز رکھے جسے بھی دوست عباد وہ میرے ساتھ ہیں تو خرل بھئی یہ کتنے عرصے سے یہ کبوٹر آپ کے پاس ہیں آجی صاحب علی جو لالا جی میں نے جب سے شوق کیا ہے جب سے استاد محترم کے کبوٹر میرے گھر پہ تھے صدر والی چھت تھی وہاں پہ بھی استاد محترم کے کبوٹر تھے اور یہاں پہ بھی آیا تو یہاں پہ بھی استاد محترم کے کبوٹر ہیں چلیں پھر اس کا شوق کروانا چروع کریں یہ دوستو پیچھے آپ دیکھتے ہیں یہ سارا بریڈنگ کا سیٹ اپ جو ہے خالد بھائی کا اسی طرح ان کے چھت کے اوپر جو انہوں نے اپنا اڑانے والا جو پورشن ہے یہ اس کے اوپر ہے تو خالد بھائی آپ بلا تفہیر اب لوگوں کو شوق کرواتے ہیں ساتھ ساتھ باتیں بھی ہوگی یہ دوستو میں اب آپ کو آجی صاحب کے گھر والے جو کبوٹر ہیں خالد بھائی کے پاس اس کی آنکھ کمگر بریڈ کا یہ کبوٹر تو آپ لوگوں نے یہ آپ کی رہنمائی بھی ہے تو آپ لوگوں نے ان چیزوں پہ غور بھی کرنا ہے دوستو آپ اس کبوٹر کی پلک کو دیکھیں پلک میند یہ جو پلک نہیں ہوتی یہ انگلی میری جہاں لگی ہوئے یہ یہ جو پیلا پن آپ کو بوسکی کلر میں نظر آ رہا ہے ارشد بھائی بڑی مربانی آپ کی اللہ آپ کو جزا دے احسان جڑ جی کیا رہے ہیں جی دم ورنوں کے ٹھیک ہیں آپ احسان بھائی ٹھیک ہو خیریت سے ہو اللہ آپ کو خوش رکھے تو دوستو یہ مجھے امریکہ سے یورپ سے بہت سارے دوست اب آپ میرے ذلہ سے ان کا تعلق ہے بیرون ممارک ہیں تو یہ اس کبوٹر کی آنکھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں استاد آجی محمد یوسف کے گھر کے یہ کمگر کبوٹر استاد دوستو میں نے آپ کو اعتماعی طور پر آجی صاحب کے کبوٹروں کا سنگل بھی میں نے آپ کو شوق کروایا آپ نے ریزلڈ کے متعلق آپ مجھے بتائیں ذرا تاکہ میری یہ محنت رائے گاں نہ جائے یہ آپ نے میری رہنمائی کرنی ہے ارشد بھائی ریزلڈ کے متعلق ذرا کمنٹس کریں پلیز تاکہ میں پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں راجہ خلیل راجپور جی بڑی مربانی جی راجہ بھائی بہت مربانی ہے ارشد بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے تو دوستو یہ استاد آجی محمد یوسف کے شاگیر خالد محمود آپ قرنگی کراچی ان کے گھر سے استاد آجی محمد یوسف صاحب کے گھر والے کمگر کبوٹوں کا میں آپ کو شوق کروا رہا ہوں آپ کا نمبر کیا ہے یہ میرا ویٹس ایپ نمبر ہے میرا نمبر ہے جی دوست جانکاری کرنا چاہ رہے ہیں میں جو نمبر استعمال کرتا ہوں زیرو ٹریپل ٹری زیرو ٹریپل ٹری ایٹ فور ٹری سیکس فور نائن سیون اس کا کنڈا دکھائیں خالد بھائی جی یہ اب آپ اس کبوٹر کا آپ کنڈا دیکھیں دوستو یہ چیزیں آپ کی دیکھنے والی ہوتی ہیں یہ خالد بھائی سے بھی ہم پوچھیں گے یہ کبوٹر تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پر فارمس جو این کی کار کر رہی یہ خالد بھائی بہتر جانے کھوڑیں زرہ کنڈا تھوڑا سا یہ اس کی دوستو آپ آخری کلیاں تینوں دیکھیں ریزلٹ ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی جی بڑا شکریہ اللہ آپ کو جزا دے پیر محمد جی میرا عوان بھائی یہ آفظہ بات سے تلق استاد افتخار اور افگلہ کے بھائی کلیر ایڈالا جی حرشد بھائی آج آپ انشاءاللہ انجائے کریں گے آپ کو یہ شوق دیکھ کے مزہ آئے گا ایک دفعہ پھر آنکھ دکھائیں جی تھوڑا سا لائٹ میں جائیں یہ دوستو اب میں ذرا سورج کی روشنی میں اس کبوٹر کی آنکھ کو لے کے آیا ہوں اب اگر آپ دیکھیں میرا کیمرہ ذرا تھوڑا سا آٹھ میں میں نے پکڑا ہوا ہے اس میں الکی وائبریشن ہوتی ہے اب آپ غور کریں کلیر ہے نا کلیر ہے نا حالت ٹھیک ہے حالت ٹھیک ہے یہ پیر محمد جی اس دا آج افتخار اور افگلہ فافضہ بات ان کے بھائی ہیں پیر محمد آوان یہ مجھے باہر سے دیکھ رہے ہیں اور بہت سا راجہ کامران ہیں ارشد محمود بھائی یوکے سے ماشاءاللہ تمام دوست سباب تو یہ دوستو اس کا مگر کبوٹر کی آنکھ کندا میں نے آپ کو دکھایا اس کے پنجے دکھائیں خانم میں یہ دوستو آپ نے ان چیزوں پر غور کر رہے ہیں اور آج آپ انشاءاللہ پنجاب میں میرے بیٹھے بھائی ان کو یہ چھوک دیکھ کے وہ محضوظ بھی ہوں گے انجائے بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ جانکاری بھی ہوگی کہ کراچی میں بھی اتنے اچھے کسوری کبوٹر میں اگر خصوصی طور پر بات کروں یہ کمگر کبوٹر کمگر بریٹ کا یہ استاد آجی محمد یوسف کے گھر کا کبوٹر جس کے یہ پنجے آپ کو خالد بھائی ٹھیک ہے خالد بھائی پہلے آپ کون کون سے کبوٹروں کا شوق کروا یہ پہلے دوستو وہ آپ کو سرخ آنکھ والے جو کبوٹر ہیں اکثر یہ کراچی والے لفظ استعمال کرتے ہیں تو سرخ آنکھ میں میں دیکھتا ہوں کمگر کبوٹر یہ کبوٹر ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ان کو گرم آنکھ آنکھ والے کہا سکتے ہیں دب والا بھی مجھے نظر آ رہا ہے یہ کبوٹر جو ہے میں نے دب والے کی بات کی تو وہ کھڑا ہے وہ نیچے کھڑے میں یہ دوستو جو پہلے کبوٹر دیکھائیں صرف ہارٹ رکھیں اس کے نیچے کبوٹر کے نیچے یہ دوستو یہ اسی صنف میں ما شاء اللہ آپ دیکھیں گے تو آپ اندازہ لگائیں گے ان کی کوالٹی کا ان کبوٹروں کو دیکھ کے باقی ان کی لیورٹری اسمان ہے وہ حرد بھائی ریزلٹ آپ کے پاس ہے ان کا کیسے ریزلٹ ہیں بہت اچھا ریزلٹ ہے اور بات یہ ہے کہ کبوٹر اپنے پچے جو ہے نا خود بتاتا ہے اور آپ کو تو پتا ہے کہ ہمارے استاد ہے محترم جناب استاد حاجی محمد عیشریف ان کا کراچی پورے پاکستان میں اور ادھر رو جو سائے سے کراچی پورے پاکستان میں اللہ پاک دن کو عزت سے نوازہ ہوا ہے اور ہم بھی تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے تیرا شوق کے دنوں میں جاتے ہو عجی صاحب کے ساتھ کوئی آتھ و آتھ بٹانا میں دیکھتا ہوں اکثر آپ مہمانوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں وہاں دن میں اور بھی کئی معاملات ہوتے ہیں چھت پہ آپ اپنا وہاں ہاتھ بٹاتے ہیں بس اللہ جی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارا ایک اپنا ہیڈ آفیس ہے ہمارا اپنے گھر ہے تو میں اکیلا نہیں جتنے بھی ہمارے پیر بھائی ہیں ہمارے ایک ٹیم ورک ہے اور ہمیں آپس میں پیار محبت اتفاق اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہی زبدست یعنی کہ بہت اچھا شوق کرنے کو مل رہا ہمیں چھلیں دکھائیں یہ کبوتر دکھائیں اب اس کی آنکھ دکھائیں یہ دو سو آپ نے اس کبوتر کی آنکھ پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ریزلٹ جو ہے آپ دعا کریں کہ سگنل ہمارا ساتھ دیں یہ بھی اسی سنف میں ہے یہ کبوتر یہ آپ نے جو پہلے کبوتر خالد بھائی دکھایا تھا جی جی وہ کافی عمر رسیدہ کبوتر اس کی بھی پلک آپ دیکھیں اس کی پلکیں دیکھیں اس کی آنکھ کا کلر دیکھیں بڑی کافی عد تک اس سے پہلے جو کبوتر میں نے آپ کو دکھایا اس سے یہ مشابت کرتا ہے وہ کبوتر یہ اگر آپ دیکھیں تو کافی عمر میں ہے یہ نیچے بیٹھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسی کے پٹھے پٹھی ہیں آگے خالد بھائی نہیں لالا جی یہ دوسری جو ہے نا یہ وہ الگ ہے اس کے اس کی پٹھا پٹھی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بھی بچے نا دوپ میں کریں ذرا خالد بھائی ذرا اس کو دیکھیں ذرا لوک تاکہ لوک انجائے کریں ہمارے سیگمنٹ کو لوک دیکھیں اور انجائے کریں یہ دوستو اب آپ اگر دیکھیں ہاتھ ہونا ذرا تھوڑا سا رکھیں سانف روکے رکھیں نا پھر ذرا تھوڑا سا آت ہلتا نہیں کندہ دکھائیں جی اس کا کندہ دکھائیں ہیدھر ہو جائیں لائٹ میں یہ آپ اس کبوٹر کا دوستو اب اس کی بھی آپ آخری جو تینوں کلیاں ہیں خالد بھائی ذرا کلیاں کجوسی نہ کریں ذرا آخری یہ رانمائی ہوتی ہے دوستو یہ اس کبوٹر کی آپ آخری تینوں کلیاں آٹھویں نوویں دسویں ان کی اگر آپ شیف دیکھیں یہاں سے ان کا بناوٹ آپ ان کلیوں کی دیکھیں یہ آپ کی جانکاری والی چیزیں ہوتی ہیں یہ اس کا پورا کندہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوسرا کندہ کھولیں یہ ماشاءاللہ آپ اس کا دوسرا کندہ دیکھیں تو آپ دوستو نے ریزلٹ کے مطلق دوستو بتانا ہے کہ ریزلٹ آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے میری اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ دوستو شیئر بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو آج ایک بڑی سیاد نیوز سیالکورٹ سے بلال رٹھور اسن رٹھور رحمان رٹھور ان کی والدہ مطعمہ رضا الائی سے انتقال کر گئی تھی آج پانچ بجے شام کو ان کا جنازہ بھی ہے اللہ پاک ان کی مقفرت فرمائیں ہمارے ان بھائیوں کو اللہ پاک صبر اٹھا کریں لالا جی لا جواب بریڈر کبوتر ہیں یہ جی افتخار علی شاہ ہیں کوئی دوست انہوں نے کمنٹ کیا آپ کے لئے بھائی بہت شکریہ یہ ماشاءاللہ دوستو آپ نے اس کا کنڈا پنجے دکھائیں اس کے بھی آپ پنجے اوپے غور کریں دوستو یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ پنجوں کے اوپر پریوں کا ہونا پنجوں کے اوپر خوشکی کا ہونا پنجوں کا گہرہ رنگ ہونا یہ ساری چیزیں آپ کے اس شعبہ سے تلق رکھتی ہیں ماشاءاللہ جی یہ سامنے پکڑ پکڑ کے وہ کبوتر لارے ہیں انشاءاللہ بعد میں آپ کو ان کبوتوں کا عام اجتماعی طور پر شوق پہلے آپ یہ کمگر سنف کے جو کبوتر ہیں یہی آپ کو دکھائے جا رہے ہیں پیر محمد جی بڑی دعا دی ہے پیر محمد بڑی مربانی یار آپ کی کبوتر پہلے دکھا ہو یہ دوستو یہ بھی اسی سنف میں اور آجی یوسف صاحب کے پاس تو یقین کریں اللہ پاک انہیں نظرِ بات سے بچائیں ماشاءاللہ ان کے پاس ایک بڑی تعداد میں کمگر ٹیڈی فروز پوری بانکے رانی والے سونے کی کڑیوں والے میں صحیح کہہ رہا ہوں نا یہ بریڈیں جو ہیں آجی صاحب کے پاس لا تعداد بڑی تعداد میں کثیر تعداد میں موجود ہیں یہ بھی اسی سنف کا ایک کمگر کبوتر میں آپ کو دکھائیں آنکھ دکھائیں یہ اس کبوتر کی دوستو آپ آنکھ دیکھیں یہ بھی اسی سنف کا کبوتر ہے آپ کو زیادہ تر ان کی آنکھوں میں ان کی پلکوں میں آپ کو ایک مشاہبت نظر آئے گی را ایلا خیل اللہ اشہر اور بھائی یہ جی میں سمجھتا ہوں فیصلہ باد کے ایک بیٹرین شوکین ایک بیٹرین کھلاڑی میاں آسن پوری وہ ہمیں فیصلہ باد سے دیکھ رہے ہیں ارشد بھائی ہیں یوکے سے دیکھ رہے ہیں آسن بھائی آپ کوئی کمنٹس کریں ان کبوتوں کے مطلق آپ دیکھ بھی رہے ہیں دوستو آپ انجائے کریں میں آپ کے لئے یہ وقت نکال کے آج اپنی نجی مصرفیات میں نے ترک کی ہیں میری ساری فیملی وہ گومنے پھرنے گئے ہوئے ہیں اور لالا جی آپ کے شوک کے درمیان اس بھائی وعدہ آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں کنڈا دکھائیں اس کا اچھے طریقے سے کنڈا کھوڑے z دوستو یہ ان چیزوں پہ آپ غور کیا کریں آپ اس کے بغل کے پر آپ دیکھیں کہ کہاں جا کے دم کے ساتھ جا کے ٹچ کر رہے ہیں کہ یہاں سے اگر آپ دیکھیں یہ بغل کے پر ہیں اس کے آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بغل ہے اس کے اور بغل کے پروں میں ایک کمال ہے دوستو یہ جن لوگوں نے ایک تھیوری جہاز اڑنے کی پڑی ہوئی ہے ان کو بخوبی اندازہ ہے کہ بغل کے پر کی کبوتر کی اڑان میں میرے خیال میں خالد بھائی میں کوئی غلب تو نہیں یار کہہ رہا ہوں کہ صرف ٹوک لینا مجھے یہ کبوتر بازی ہے لوگ یہ نا کہیں گے لالے تو بغل کی پرک کی بڑی اہمیت ہوتی ہے دوستو بڑی اچھی بغل ہے اس کبوتر کی یہ بغل سے ذرا انگوٹھا اوپر کریں نا بغل کو یہ آپ دیکھیں دوستو یہ بغل کے اس کے پرک کبوتر کے آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس طرح یہ پورا کندہ ہے اس کا دوسرا کندہ کھونے خالد بھائی ماشاءاللہ آپ دوستوں کو ریزلٹ ٹھیک مل رہا ہے یار کوئی کمنٹس وغیرہ نہیں آ رہے آپ لوگوں کو ریزلٹ صحیح مل رہا ہے آپ ریزلٹ احزاز غوری جی ماشاءاللہ آپ کا دوست بھی آ گیا یار جی جی یہ میرا بہت ہی پیارا دوست بھائی اچھا 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 یعنی کہ بہت اچھا میرا بھائی ہے یہ یہ سنے آپ آپ تھی ریکارڈ پہلے کچھ کہہ رہے تھے کہ اس نے بھی ایک جوڑا گفت کیا جی جی بلکل استاد احزاز غوری بھائی نے استاد احزاز غوری ماشاءاللہ یہ دوستو وہ باقیدہ طور پہ اب استاد انہوں نے آجی سے یوسف صاحب نے بنا دیا ہوا ہے وہ استاد ہے جی استاد احزاز غوری تو کب سے تعلق ہے آپ کا اس کے ساتھ تقریب تک میں لیلہ جی ہو گئے ہیں کوئی چونہ پندرہ سال سے جب سے استاد کی شاگردی اختیار کیے جب سے یہ استاد احزاز غوری ہو گیا مطاہر مرزا ہو گیا غلام مصطفیٰ گڑا ہو گیا کافی بھائیں ہیں علی عاطف ہو گیا کافی انہوں نے کہ وہ ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکتا سارے بھائیوں سے پرانے تعلق واسطے ہیں تو بڑا پیار محبت ہیں دکھائیں اس کا پنجہ دکھائیں اب اس کا پنجہ بھی آپ غور کریں دوستو یہ استاد آجی محمد یوسف کے شاگرد ہیں خالد محمود جو کہ خالد محمود صدر والی کے نام سے ایک چھت جو ہے اڑتی ہے یہ چودری رضا جٹ جی گجرات سے مجھے ماشاء اللہ جی کیا رہے ہیں جی گجرات پروں کے سنے گجرات میں وہ باہ جو ہے وہ پنجے گاڑ رہی ہے دوستو آپ اپنا خیال رکھیں گرم پانی کا استعمال کریں ماس کا استعمال کریں سینوٹائزر کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا ایمیون سسٹم جو ہے اندر کا وہ مضبوط ہونا چاہیے باقی اللہ کی رضا پہ چھوڑیں اس سے دعائیں مانگیں کہ اللہ پاک اس بابا سے ہماری جان چھوڑ جائے ماشاء اللہ جی دوسرا کبوٹر کوئی لائے خالد بھائی خالد بھائی اپنے پھر انشاء اللہ ہم آپ کو اعتماعی شوک کروائیں گے یہ اگر آپ دیکھیں آپ کو بہت زیادہ مشاہبت ان کبوٹر میں آپ کو نظر آئے گی کھڑا نہیں کر رہا ہے سارا یہ دوستو کبھی خالد بھائی میرے خیال میں آپ نے تنی زیادہ ہنڈلنگ نہیں کیا ان کو یہ برا مناتے ہیں نا غصہ کرتے ہیں یہ بھی دوستو اس کبوٹر کو بھی آپ دیکھیں اس کے کنڈے کا کلر اس کے دن کا کلر اس کے سر کا کلر اب کمگر جو ہیں وہ کبوٹر جو میں نے ان دس پندرہ ساروں میں دیکھے ہیں کمگر ہی اٹھے ہیں آنکھ دکھائیں یہ دوستو اب اس کبوٹر کی بھی اگر آپ آنکھ دیکھیں تو اس کی آنکھ ذرا تھوڑی سی ان سے آپ کو مختلف اس میں ذرا وائٹنس جو ہے ڈائرہ آئی بال جس کو بولتے ہیں اس کے ساتھ الکی وائٹنس شیڈ میں رنگ بھی ایک کارا آپ کو اندر سے نظر آ رہا ہے اور ساد میں وہ ذرہ دار سرخ آنکھ الکی سرخ وہ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ وقت کے ساتھ دلہ جی اچھا یہ چینج کرتے ہیں کندہ دکھائیں یہ کریز میں لگا ہو یہ کبوٹر آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے تو آپ دوستوں نے میری اس ویڈیو کو آپ دوستوں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں یہ ایک بڑا کراچی سے ایک بڑا اچھا سیگمنٹ جا رہا ہے اور انشاءاللہ پٹی والے لوگوں کی کچھ فرمائش تھی جانزیب ہیں چیچہ وطنی سے پٹی والے کبوٹوں کا انشاءاللہ دوستوں بس اگلے دو دن میری نیجی مصفیات ہیں منگل سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کراچی کے اس اونار کھلاڑی سے ملایا جائے جس نے پٹی والے کبوٹوں کی اڑانوں میں بڑی یادگار ایننگز کھیلی اور بڑے اچھے ریکارڈ جو ہیں اپنے نام کی یہ دوسرا کنہ دیکھا یہ جو دوستوں کمگر کبوٹوں کی مجھے تو خیر اتنی جانکاری نہیں ہے مگر ان کی اصلی نشانی جو ہے یہ کندے جو آپ دیکھ رہے ہیں کندے کا کلر جو آخری چار پانچ کلیاں ہوتی ہیں اس طرح دم کا کلر اگر آپ دیکھیں ان کا خادر بھئی آنکھ دکھائیں اس کی دفنا آنکھ کا اس کا کوئی مزہ نہیں آیا مجھے اس وقت اور نہیں ارشد بھائی میں اس کابل کا بھوا ہوں اللہ آپ کو جزا دے ویسے ارشد بھائی میں کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ شعبہ کبوتر پروی پہ میں نے کام شروع کر دیا ہے میں انشاءاللہ اپنی اس کتاب میں میں نے یہ کام شروع کیا ہے بس وقت کی ذرا تھوڑی سی کمی ہے اتنا وقت نہیں ہوتا اس کے لئے وقت درکار ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں نے یہ کام شروع کر دیا ہے کبوتر پروی کے تمام شعبوں کو اس کتاب میں ڈسکس کیا جائے گا انشاءاللہ آپ کی دعائیں بس یہ ارشد بھائی آپ لوگوں کے پاس بیٹھ بیٹھ کے یہ خالد بھائی بتا رہے ہیں عجی صاحب بتا دیتے ہیں نومی بھائی میرا بڑا اچھا دوست انہوں نے میری بڑی میرا مطلب سوالے سے رانمائی کی ماشاءاللہ جی پنجے دکھائیں اس کے خالد بھائی تو اب اس کے پنجوں پہ اگر آپ دوستو یہ چیزیں میں آپ کو اس لئے نہیں دکھا رہا ہوں گے یہ تصویریں آپ کو صرف دکھائی جا رہی ہیں نا تھوڑا سا آپ کا ٹائم بھی جو ہے نا ڈیوٹی کا نزدیک آ رہا ہے کم اگر کبوتر یہ لاس آپ کبوتر دکھا کے پھر دوسری سنف والے دکھائیں پھر چھوٹے کو ہم کیمرہ دیں گے وہ اندر جا کے لوگوں کو اجتماعی شوق یہ انہی میں سے بنا ہوئے لالہ جی اب یہ کبوتر آت رکھیں اب اس کبوتر کو دوستو آپ دیکھیں بڑا ادھر ہوں اس کا کلر اگر آپ دوستو آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ شوہب اسغر بھائی جی احمد سید ارشد محمود چوزوی رضا جٹ گجرات سے اب اس کا کلر دیکھیں یہ بھی اسی سنف سے ہے خالد بھائی یہ بھی انہی کبوتروں سے نکلے ہوئے ہیں یہ انہی میں سے ہے اور یہ میرا گھر کا اڑاوہ کبوتر ہے چار پانچ سال یہ اڑاوہ کبوتر ہے یہ دوسری چھت پہ تھا اور اب اس کو یہاں بریڈنگ میں لگا دیئے تو دوستو ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے میں نے یہ دو تین دفعہ یہ غور بھی کیا ہے اکثر مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک میٹنگ ہوئی ایک ملاقات ہوئی شیخ حسنین عیدر صاحب کے ساتھ جس میں سنی جڑ بھی موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ سنی کو انہوں نے ایک بات کہی کہ کبوتر وہ اچھا ہے جس کو آپ اڑتا دیکھیں اس کے گون دیکھیں اس کی کارکردگی دیکھیں تو یہ خالد بھائی جو کبوتر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پانچ سال صدر والی چھت سے اس کبوتر نے وہاں پر فارم کیا ہے ظاہر ہے انہوں نے اسے اڑتا دیکھا ہوگا اب اسے آگے انہوں نے بریڈنگ میں لائے ہیں یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا آنکھ دکھائیں اس کی اب اس کبوتر کی آنکھ جو ہے یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ سٹائل میں یہ خالد بھائی یہ کیا چکر ہے اس کی آنکھ ذرا ان سے تھوڑا سالکا ہے رنگ اصل میں لائلہ جی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کا نرچ چینج ہو جاتا ہے کسی کی مادی چینج ہو جاتی ہے تو تھوڑی سی آنکھ جو ہے ڈیفرنٹ میں آیاتی ہے بھائی انہی کبوتروں میں سے بننا ہوا کبوتر ہے یہ جو آپ نے پہلے چھابدار جو کمگر دکھائیں ہیں دوسرے کمگر جو دکھائیں یہ دوستو اس کی آنکھ میں مشاہبت آپ دیکھیں آپ کو ضرور نظر آئے گی خصوصی طور پر پلکوں کے کلر کی اگر میں بات کروں تو یہ بوسکی پلکوں کا کلر پلکوں کی بناوٹ کبوتر کا آنکھ جو پکنا یہ ساری چیزیں ان میں بڑی مشاہبت ہے یہ پرنس ارسلان انساری جی کندہ دکھائیں اس کا یہ بریڈنگ سیٹک میں یہ میں کھڑا ہوں نیچے یہ خالد بھائی کے بریڈر کبوتر جو ہیں یہ تمام سٹف جو ہے دوستو یہ استاد آجی محمد یوسف صاحب کے گھر کی یہ سٹف جو ہے یہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ اس کا کندہ آپ دیکھیں کتنا بیرنس کندہ ہے ما شاء اللہ دوسرہ دکھائیں اسی طرح دوستو کبوتر کی اڑان میں اس کے جسم کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو دو چیزوں کی بڑی اس کے ونگ کندہ پر جس کو آپ کہتے ہیں دوسرا دم دم دکھائیں اس کی ذرا خالد بھائی اس کی دم دیکھیں آپ یہ چیزیں بڑی بیرنس ہونی چاہیئیں یہ تب جا کے کبوتر جو ہے یہ رائے خالد صاحب ہیں جی آصف جمال ما شاء اللہ جی الواب فرنیچر جی آصف بھائی آپ کے کیا رہے ہیں پہلے تو آپ کو مبارک ہو لاست پیارے میں مغالبا ستہ والا پیارہ جو تھا کاشف بھائی کے گھر کے ایک بیبی پیجن نے بڑی شاندار اور آن بڑی آپ کو بھی مبارک ہو یہ کاشف بلال ہیں جی الواب فرنیچر منڈی باودین سے ان کے بھائی ہیں آصف جمال آہ وہ کراچی میں ریاض فزیر ہیں یہ اس کبوتر کے پنجے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ملک صاحب جی نائم گل چلیں جی آہ اب کوئی دوسری بریڈ جو ہے یہ دوستو اب آپ کو ٹیڈی بریڈ کے غالباً آہ کہہ رہے تھے خالد بھائی جار میں ٹھک گیا ہو اب نا ٹھوڑا سا یہ کرسی لاو بھو ٹھک تو دوستو میں کافی دیر سے کھڑا ہوں خالد بھائی آپ بھی بیٹھو یار اس طرح نہیں مزا آئے گا آپ کھڑے ہوں گے اللہ اکبر یہ دوستو میں آیا تھوڑی در کھڑا رہا ہوں تو میں تھک گیا ہوں یہ اگر آپ دیکھیں تو اب خالد بھائی سے جانکاری کریں گے خالد بھائی یہ کون سی بریڈ ہے یہ دوستو اگر آپ دیکھیں اس کبوتر کو میں نے تھوڑی در پہلے اسے دیکھا ماشاءاللہ جس وقت آپ اس کا شوک کریں گے تو آپ محضوظ ہوں گے انشاءاللہ اس شوک سے یہ ناصر جمال جی ماشاءاللہ جی کوئٹا کی وادیوں سے بھی ہمارا یہ بھائی ہمیں دیکھتا ہے ناصر بھائی کیا واریکم السلام میرا رافی اللہ کو اسی طرح اب دل باست کو بابی بھائی کو تمام دوستوں کو کوئٹے والوں کو میرا سلام دینا کوئٹا میں دوستوں میں کوئٹا کے شوک کی بات کروں تو ریسنگ پیجن کا وہاں ساری کبوتر موجود ہیں ٹکڑی والے ریسنگ پیجن مگر شوک جو ہے وہ لال موٹیوں والا گولڈن ٹھیک ہے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ قیوم سیالکوٹ سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں جی تو یہ جو کبوتر ہے دوستوں یہ ٹیڈی بریڈ کا یہ کبوتر آپ کو دکھایا جا رہا ہے اور یہ ساری سٹف جو ہے خالد کی چھت پہ ان کے استاد موٹرم استاد آجی محمد یوسف صاحب کے گھر کی ساری حالل بھئی اس کی آنکھ دکھائیں آپ دوستوں نے ریزل کے مطلق مجھے بتانے ہیں دوستوں یہ اس کبوتر کی آپ آنکھ دیکھیں یہ ٹیڈی بریڈ کا یہ کبوتر اس میں وائٹنس زیادہ ہے ہلکا سرخ پن اس طرح پلکیں بوس کی ماشاءاللہ کندہ دکھائیں کدھر ہو جائے سائیڈ پی ہو جائے بس کی یہ دوستوں اب دوستوں میں کافی دیر سے میں کھڑا تھا اور میری ٹانگ میں تکلیف شروع ہو گی تھی تو یہ خالد بھائی کی بڑی مہربانی ہے جی انہوں نے ٹائم دیا آپ کے شوق کی ابیاری ہو رہی ہے یہ اگر آپ اس کا کندہ دیکھیں تو میری رہنمائی بھی کرتے رہا کریں لالا جی کیمرہ آپ ٹھیک نہیں پکڑتے آنکھ سہی نہیں دکھاتے کندے کو اس طرح دکھائیں یہ آپ لوگ میری رہنمائی کیا کریں ماشاءاللہ دوسرا کندہ کھو رہے ہیں یہ دوستوں آج مزہ آ رہا ہے کہ خالد بھائی جو ہے وہ اپنے کبوتوں کا شوق کروا رہے ہیں یہ آپ اس کا کندہ دیکھیں اس کے بغل کے پر آپ دیکھیں کہاں جا رہے ہیں ماشاءاللہ اس کی آخری تین کلیوں کھل کریں خالد بھائی ان تینوں کلیوں کو ذرا کھول یہ دوستوں یہ میری اکثر دوستوں سے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آٹھویں نومی دسویں کلی یہ اس تیڈی کبوتر کے سنب کا میں آپ کو کندہ دکھا رہا ہوں آنکھ دکھائیں جی ایک دفعہ جی پھر جی لوگ فرمائش کر رہے ہیں کہ آنکھ دیکھتی ہیں دوستوں میں نے آپ کو آجی جوشت صاحب کی چھت پہ اس دن کبوتروں کا شوق کروایا تھا اور اس میں خصوصی طور پہ اکثر ایک لفظ تیڈی کبوتروں بوسکی آنکھ والے پیورلی بوسکی آنکھ والے کبوتر اسی طرح دوستوں آسمان آج گرمی ہے کراچی میں یہ اگر آپ دیکھیں تو مجھے پسینہ یہ دیکھیں یہ پسینہ آیا ہوا ہے میری ٹانگ کی بھی آپ نے حالت دیکھ رہے ہیں کہ پاؤں میرا سوچ چکا ہے باقی الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک کا میری اللہ کا کرم ہے کہ میں اس کی دعاوں اس کے فضل اور آپ کی دعاوں سے میں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں اس کو ذرا نا بوٹل پر رکھنا ذرا یار یہ ونگل نا یہ بوٹل کھنڈی ہے اس کو اوپر رکھو ذرا اوپر رکھو نا باٹل کو الٹا رکھو ذرا نا لمبا ڈالو نا باٹل کو لمبا رکھو اس کے اوپر ڈیوائس کو دیکھو رکھ سکو اس کے ساتھ کوئی چیز رکھو نا ادھر تو یہ دوستو خالد بھئی یہ کونسا کبوتر یہ بھی ٹیڈی کبوتر ہے لالہ خالد بھئی اتنے اتنے اچھے کبوتر تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک بینس کی قیمت سے زیادہ کبوتر لاور سے پانچ لاکھ رپے کے دو کبوتر بکے میاں نظیر سے بڑے لوگوں نے کاثری کبوتر خریدے استاد چودی سکھی محمد بٹی صاحب اس طرح استاد مہر اسگر صاحب بڑے بڑے کاثری کبوتر خصوصی طور پر عرب ممالک میں یہاں سے گئے ہیں تو یہ بھی ٹیڈی سنف کا کبوتر ہے اب اس کی چھاپ اگر آپ دیکھیں گے اس کبوتر کی اس کبوتر سے تھوڑی سی آپ کو ذرا مختلف نظر آئے گی یہ گہرے ہو جائے گا اچھا یہ ابھی پٹھا ہے یہ یہ کہہ رہے ہیں خالد بھائی کہ آگے جا کے اس کی جو چھاپ ہے وہ گہری ہو جائے گی ماشاء اللہ اس کی آنکھ دکھائیں خالد بھائی یہ دوستو اب اس آنکھ کو اگر آپ دیکھیں تو میں نے بوس کی آنکھ کا بات کی تو اس میں اب وہ چیز جو ہے وہ زیادہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اگر آپ دیکھیں جو دوست اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ ساتھ ساتھ رہنمائی بھی کریں یار بڑی مربانی ناصر بھائی استاد عدیل اشرف بہت شکریہ جی قیوم سیالکوٹ سے اہم بابر خرل تو دوستو یہ جس شخصیت کے کبوتر میں آپ کو دکھا رہا ہوں جن کے گھر کے یہ تمام سٹاف استاد عدیل محمد یوسف صاحب کے گھر کی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس شخصیت کا طلق پنجاب زلہ ننکانہ صاحب چک نمبر پانچ سو پینس سٹھ سے وہاں سے یہ بیلانگ کرتے ہیں ان کے والد موٹرم آرمی میں تھے انہیں آرمی سے غازی انہیں کا عزاز ہے انہوں نے آہ عزیز بٹی شہید اللہ پاک ان کے درجات بلان کریں ان کی یونٹ میں رہ کے بلکہ سکسٹی فائیو کی وار میں وہ ان کے ساتھ تھے آہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں انہوں نے اس ملک کی خدمت کی اللہ پاک ان کو غریقہ رحمت کریں اس کے بلکہ کی آنکھ کو آپ دوستوں ذرا غور کریں اس کی پلک کو دیکھیں آپ اس کی پلک کو اگر آپ دیکھیں تو پلک میں زیادہ تر بوسکی کلر آپ کو نظر آرہا ہے یہ پلک اگر آپ اس کی دیکھیں آپ کو ریزلٹ ٹھیک مل رہا ہے آپ دوستوں نے مجھے بتانا ہے کہ ریزلٹ آپ کو ٹھیک مل رہا ہے تو یہ دوستوں آج ہمارا قابلی کبوتوں کے حوالے سے آئی پلنگ پیجن کے حوالے سے آخری سیگمٹ ہے اس کے بعد پھر انشاءاللہ کراچی میں میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ ٹکڑی والے کبوتوں اور پٹی والے تو انشاءاللہ ٹھیک ہے حال بھئی اس کا کونہ دکھائیں یہ دوستوں اب اس کبوتر کا کندہ آپ دیکھیں تو دوستوں یہ میرا مضمون تو نہیں ہے شعبہ ضرور ہے کھانا بھی دوستوں آپ دیکھنے خالد بھئی نے بڑا تکلف کی ہے تو انشاءاللہ یہ چھوڑا پھر آپ کو اعتماعی شوق کروائے گا ہم بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خالد بھئی کے شکریہ کے ساتھ انہوں نے بڑا پیار محبت اللہ ان کو جزا دے انہوں نے بڑا ٹائم دیا ہے روستوں یہ روستوں آپ اس کبوتر کا کندہ دیکھیں آخری کلیہ کھونے یہ دوستوں آپ آخری کلیوں پہ اگر کوئی ظاہر ہے آپ اس شعبہ سے منصرے کہت تینوں کھونے یہ دوستوں یہ تین یہ چھوٹی ہے جی خالد بھائی کی ماشاءاللہ بڑی پیاری بچی ہے اور اس نے اپنا شوق یہ دیکھیں اس کا شوق کیا ہے یہ جو بکریاں آپ کو چھوٹی پیچھے نظر آ رہی ہیں یہ بکریاں اس بچی کے شوق پہ رکھی گئی ہیں یہ خالد بھائی کی اللہ پاک نے اسے رحمت اطاق کی ہے تو یہ دوستوں میں بات کر رہا تھا کہ آخری جو تین کلیوں ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ اور محضوظ ہوں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ جی خالد بھائی یہ رہا بڑا بیلنس کندہ یار یہ دیکھیں آپ اس کندے کو آپ بغل سے لے کے اس کی جسمی کلی تکر آپ زبردستی خالد بھائی پنجے دکھائیں خالد بھائی اس کی تو دوستوں میں نے اپنی بسات کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق اگر کوئی میں بات غلط کر رہا ہوں تو آپ مجھے میری رہنمائی کیا کریں یہ اس کا پنجہ دیکھیں خشکی دیکھیں اس پہ یہ بریڈر کبوٹر ہیں یہ سارے جتنے بھی کبوٹر آپ کو دکھائی رہا ہے یہ آگے ہیں آگی آگی اس کو ضروری رکھو نہیں نہیں ایک دو کبوٹر بس ٹیڈی دکھائیں پھر ان کا اجتماعی شوق کرواتے ہیں بس پھر بڑا ہے وہاں سے نا آپ وہ نا ڈب والا کبوٹر نہیں ہے وہ وہ جو کبوٹر نیچے پھر ہے یہ ڈب والا کبوٹر آپ لے آئے یہ دوستو خالد بھائی کی بڑی مرمانی دوستو یہ بڑا بظاہر ہے ان کی ڈیوٹی کا اب ٹائم بی شو ہونے والا ہے خالد بھائی یہ کون سا کبوٹر ہے مرگے بھائی دوستو آپ کراچی بھائی یہ سلارے ٹیڈی کی بات سامنے آئی ہے اور ما شاء اللہ اس کبوٹر کو آپ دیکھیں گے اس کا جسم دیکھیں آپ اس کبوٹر کو دیکھیں سلارہ ٹیڈی دکھائیں دکھائیں آنکھ سامنے کریں زیادہ آنکھ سامنے کریں کیسے کریں یہ دوستو یہ دیکھیں اس کا کلر آپ دیکھیں یہ خالد بھائی یہ کہہ رہے ہیں یہ سلار ٹیڈی یہ خالد بھائی سلارہ ہاں ٹیڈی یہ کیا لالا جی بس انہی میں سے ٹیڈیوں میں سے کوئی چھاپ میں آئے تھے تو لوگ ان کو سلارہ ٹیڈی سلارے سے کیا مطلب ان کے کلر کی چھاپ کے حوالے سے اس کی گردن میں آپ دیکھیں دوستو تو آپ کو اس کبوٹر کی گردن پہ آپ کو یہ جو بڑے بڑے بڑا یہ کاسنی بڑا خوبصورت کلر اس کی آپ آنکھ دیکھیں آنکھ دکھائیں جی تو دوستو یہ لالا جی کا شوق تو نہیں ہے لالا جی کا مضمون ضرور تھا میں نے اسے پڑھنے کی بھی کوشش کی اسے سمجھنے کی بھی کوشش کی اسے محسوس بھی کیا الحمدللہ آج کا یہ سیگمٹ میرے خیال میں دوستوں کو ضرور پسند آئے گا انشاءاللہ تو آئیے دوستو یہ چھوٹا آپ کو کوئی چھوڑا سا کبوٹوں کا آپ نے جانا ہے آپ کا کہنام ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے نا کبوٹوں کو اس طرف کر کے نا یا اس طرف کر کے ایک ادھر آؤ یہ دوستو یہ تمام جو سیٹ اپ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ بریڈنگ کبوٹوں کا سیٹ اپ ہے کدھر باہر نکالنے آپ نہیں ساروں کو نہیں نکالنا اس میں پتا ہے کہ وہ پھر تنگ کریں گے سیلیکٹڈ کبوٹ یہ دوستو اسی طرح یہ بھی ان کا بریڈنگ کا میرے خیال میں کچھ سیٹ اپ ہے یہاں انہوں نے کچھ کبوٹر نکالے ہوئے ہیں اس طرح وہ آخری کھڑے میں بھی ہیں یہ خالد بھائی ذرا لانا نا یار ذرا ڈب والے بھی ذرا دکھاؤ یہ ایک اور کبوٹر ہے وہ بھی میں دیکھنا ہوں یہ بڑا اچھا کبوٹر ہے آپ کا یہ باہر بیٹھا ہوا ہے جو آپ نے پتا ہے اس طرح کرنا ہے ادھر آؤ ایک کبوٹر کو اس طرح کر کے اچھا میری بات سنو آپ نے اس طرح سامنے رکھے اس طرح کھار 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 جس میں اس کے پکسل خراب نہ ہو کیمرے کو آپ نے آواز کی ضرورت نہیں ہے مضبوطی سے پکڑنا ہی آتے ہیں خاص ساتھ پوچھتے رہنا بھائی آپ کو ریزر ٹھیک نظر آ رہا ہے کہ شاید عمران جی نومان بھائی ہیں بڑی مربانی جی نومان بھائی اللہ آپ کو میں بھی کراچی سے ہوں ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزا دے شکریہ کراچی کے ساتھ دوستو میں کراچی والے تمام سٹیک اورڑرز کا میرا خیال میں کراچی کے جتنے بھی سٹیک اورڑر ہیں میری سب سے مراکاتیں رہی ہیں سب کی جانکاریاں ہم کرتے رہے ہیں ہم ٹورنمنٹ بھی دکھاتے رہے ہیں ہم لوگوں کو اسے بھی آپ کو ملواتے رہے ہیں ان کی سٹاپ ان کے کبوتر بھی آپ کو دکھاتے رہے ہیں تو یہ خالد بھائی بڑی مربانی کر رہے ہیں بس خالد بھائی تھوڑے تھوڑے نکالیں تو انشاءاللہ مجھے بڑی قوی امید ہے کہ آج کا میرا یہ سیگمٹ آپ دوستوں کو پسند آیا ہوگا بیٹا اس پر ڈکنے کیلئے ہیں بیٹا اس پر ڈکنے کیلئے ہیں نا نا بس ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں یہ دوستو ایک آخری کبوتر دکھا گئے یہ دوستو ماشاءاللہ دوستو یہ بریڈ بھی جو ہے یہ اپنی خوبصورتی اپنے کلر اپنی وضع کٹا کے حوالے سے بڑی اچھا ہے یہ خالد بھائی یہ بھی استاد جی کے اچھا ہے استاد جی کے پاس دب والے میں نے بڑے شروع شروع میں دیکھ رہے ہیں یہ چاہ چاہ پانچ مچ بیٹا یہ اڑے ہوئے کبوتر ہیں دوستو یہ استاد آجی محمد یوسف کے گھر کے یہ دب والے کبوتر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ان کے گھر کے اڑے ہوئے کبوتر ہیں حالد بھائی اس کی آنکھ دکھائیں پھر یہ چھوٹا شروع کروایا گا ہم اسنے تک فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ دوستو آپ اس دب والے کبوتر کی آنکھ آپ دیکھے ہیں اور میں سمجھنا ہوں کہ کراچی سے اتنا اچھا شروع اجتماعی چند کبوتر ہیں مگر اپنی سنف میں وہ پورے نظر آئے ہیں مجھے جہاں تک میرا نالج یا میں نے کبوتر دیکھے ہیں یہ وہ دب والی بریڈ اب دب والی بریڈ اور کمگر بریڈ کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی آنکھوں میں ان کی رنگت میں بڑی شبات اس مشاعبت ہوتی ہے اب کنڈا دکھائیں اب اس کا کلر دیکھیں آپ پہلے تو دب والی کبوتروں کا آپ کلر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اس کے جسم کا اوپر کا کلر دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اچھا یہ کبوتری ہے اچھا یہ مادہ ہے چلوہ کبوتر کا لفظ یہ مادہ تو آئیے دوستو ہمارے ساتھ چھوٹا اہدر ہے یہ اب آپ کو اجتماعی شوک کبوتر کا کروائے گا آپ نے میری اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے خالد بھائی آپ کی محبتوں کا آپ کے پیار کا میں بڑی لازوال یادیں آپ لوگوں سے دیکھے جا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ نے زندگی نے وفا کی تو جیسا کہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالد بھائی میں نے یہاں آکے آپ کے شوک کو احمیت دی ہے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے خالد بھائی میں جب بھی آتا ہوں میری سکی بین چھوٹی یہاں رہتی ہے میں ایک گھنٹہ اس کے پاس گزارنے کے بعد پندرہ پندرہ دن باقی جو ہیں وہ ان کبوتر پرموں میں گزار کے چلا جاتا ہوں تو کیسا دیکھ رہے ہیں لالا جی کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری تعریف نہیں کرنی آپ نے آپ نے جو کمی کتائی ہے وہ مجھے بیان کرنی ہے میرے موپے جو حقیقت بات ہے یہ آپ کا پیار ہے محبت ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا ہے ہم آپ کے دن سے مشکور ہیں خراب یہ میرا اچھا ایک میں آپ کو چیز بتاؤں سب دوستوں کو کہ یہ جو میری نئی چھت بنی ہے اس کی فرسٹ کفی جی لالا لالا جی کی ہے ما شاء اللہ یہ دوستو یہ بھی میرا عزاز ہے جی صدر میں شاہر ناصر بھائی ہاں یہ چھت اٹھتی رہی ہے عجی صاحب کی شاگرد ہیں یہ ناصر جمال ہیں بلوچ ہیں مینگل ہیں کوئٹہ سے عجی صاحب کی جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں آپ کو اچھا تو یہ تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے خالد بھائی تقریباً لالا جس کو آٹھ مہنے ہوا ہے آئندہ آپ یہاں سے شوک کریں گے تو چلیں دوستو یہ ایدر علی آپ کو آپ نے اب کبوتوں کو پہلے ہم نے آپ کو انڈیویزر ان کا شوک کروا ہے اب جس وقت آپ ان کو دیکھیں گے ان کے کندے ان کی آنکھیں ان کے بیٹھنا ان کا کھڑا ہونا تو میں یہ ایدر کے آٹھ کیمرہ دے رہا ہوں انشاءاللہ دوستو کل اور پرسوں کے بعد میری آپ دوستوں سے انشاءاللہ پٹی والے کبوتوں کے حوالے سے آپ دوستوں کے ساتھ ہماری میر ملاقات ہوگی یہ در رہنے دیں اسی طرح دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خیر اور ریاشی آریہ ہیں تو ذرا اچھا نہیں لگ رہا تو ماشاءاللہ جی خالد بھائی نے بڑا کھانے کا رینج کیا ہے اللہ انہیں جزا دے یہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے فینسی بڈز کے حوالے سے بھی یہ فیزنٹ خالد بھائی یہ میرا خیال میں یہ بھی آجی صاحب سے ہی تو نہیں میگریٹ ہو کے آئے در اچھا ماشاءاللہ جی یہ خالد بھائی کے چھوٹے بھائی کے چھوک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت چھوک یہ فیزنٹ اسی طرح رو سو یہ سامنے آپ ہے لڑکا یار اوپر آپ تو میرا خیال میں چلے گئے ہوئے یہ آپ کو ایک چھت پہ آپ کو ایک کبوٹر نظر آ رہے ہیں یہ ان ٹکڑی وارے کبوٹر یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بچہ سامنے آیا اس کے آت میں چھکا بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں اس نے اڑائیں آپ ماشاءاللہ تو یہ ٹکڑیاں لڑاتے ہیں لوگ یہ آپ ٹکڑیاں لڑانا ان کو کہتے ہیں یہ خالد بھائی ہمیں کھانا کھا کے انشاءاللہ ہمیں بتائیں گے کہ ان کا کیا طریقے کار ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں تو یہ نیچہ آپ زیادہ اوپر نہیں جاتے ہیں نیچے رہا کے اڑتے ہیں جھوڑ کی شکل میں اڑتے ہیں اپنی چھت کی پہجان رکھتے ہیں اسی طرح یہ یہ آپ آپ کو ہر کسین آپ بلوچوں کے پاس گئے تو چھت کے اوپر آپ کو یہ شوق دیکھنے کو ملا یہ مولا بکش دوستو یہ اس چھت کا گمنام سپائی ہے خالد بھائی اس لڑکے کے متعلق یار ادھر آئے ادھر آجی یہ دیکھنا یار مکھیوں کو دیکھنا ہے کیوں آس رہے ہو میرا تو دوستو میں آر چھت پہ گیا ہوں تو اکثر آپ لوگ ایک لفظ محبت کا استعمال کرتے ہیں پتہ نہیں میرا اٹھی چھوٹ کیا ہے میں بھی آئیم رانگ مگر مجھے یہ بات اچھا نہیں لگتا زندہ بار خالد بھائی یہ یوکے سے ہمارے جلم سے رہنے والے ارشد محمود بھائی بڑا پیار کرنے والا انہوں نے وہاں یہ کبوتر رکھے ہوئے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا شوق دیکھتے بڑا مزا ہے بہت شکریہ تو خالد بھائی یہ مرہ بخش لڑکا یہ کب سے آپ کے ساتھ ہے یہ لالا جی میرے ساتھ جو ہے بارہ سال سے بارہ سے تیرہ سال کا اس کو عصہ ہو گیا ہے اور یہ سمجھو میرا بھائی ہے اور میرے گھر کا افراد ہیں ماشاءاللہ یہ محاوت نہیں ہے یہ میرے گھر کا افراد ہے اور یہ میرے بھائیوں جیسا ہے یہ دوستو آپ دیکھ لیں یہ بلوچ ہیں بلوچ پڑا کراچی سے یہ ان کا طلق کیا رہے مرہ بخش یہ رہ مرہ بخش ہے میں نے کل بھی دوستو آپ سے بات کی تھی کہ بلوچ اور کبوتر جو ہیں ان کا چولی رامن کا ساتھ ہے بلوچ بلے ہے ٹورنمنٹ اڑائیں نہ اڑائیں اکثر بلوچوں کے پاس میری جو ملاقات رہی ہے بلوچ بڑا سے گولی مار سے لیاری سے تمام بلوچوں نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو پہلے سے شوق تھا بچپن سے ہی جی بارہ تیرہ سال کی عمر کا تھا تو تب سے مجھے جو ہے نا یہ کبوتر ہوگا تو گھر میں بھی یہ رکھے جی گھر میں بھی میں نے رکھے ہوئے تھے پالے سب کچھ کر رہا تو پھر وہاں سے میں نے ختم کر گیا ماشاءاللہ یہ پکڑنا دوں کیا دیکھنا نیچے نا تو دوستو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ لارہ جی نے آج اپنی بسات کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق میں نے آٹے میں نمک کے برابر آپ دوستوں کو کراچی سے شوق کروانے کی کوشش کی ہے میں خالد بھائی کا ان کے افصاد موطنم کا ایدر بھائی کا اور خصوصی طور پر جو پہلا انٹرویو تھا وہ بھی مولا بخش نے ہمارے ساتھ ہماری رانو بھائی کی کیمرہ تھا میں ان کا بھی مجھکور ہوں ایدر بھائی کا بھی اور خصوصی طور پر افصاد آجی محمد یوسف صاحب کا ان کے شاگر کا تو انشاءاللہ دوستوں آپ پہ گبرانا نہیں ہے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں میرے کانوٹا کوئی باتیں پہلنی ہیں کراچی سے پھر مجھے کسی سے کوئی گرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی سیت کے حوالے سے اپنی نیجی مصوفیات کے حوالے سے میرا ایک پروگرام تھا تیش شدہ میں اس پروگرام کے مطابق چل رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ انتظار کی گھڑیاں بس ایک یا دو دن بعد آپ کو لوگ فرائنگ پیجن کے حوالے سے پوری دنیا میں کراچی کا نام روشن کرنے والی سکسیت استاد عبدالباسد اور میرے ساتھ ان کے جو ویزٹ ہوں گے کبوتر پرور وہ آپ کا بھائی ہے مگر میرے میکزین کا بھی وہ حصہ ہے ایز ای ریزیڈنٹ ایڈیٹر انہوں نے بڑی لازوال داستان رقم کی کراچی سے ان کے کبوتوں کا ان کی چھت کا اس کے بعد پھر ہم آپ کوشش کریں گے کہ کراچی سے آپ کو پٹی والے کبوتوں کا شوک پروایا جائے وہ بھی لوگوں کی خواہش ہے آپ دعا کریں میری زندگی وہ پا کریں آپ کی خواہش پوری ہوگی اور خصوصی طور پر آپ کو ایک اور جانکاری بھی دھوں کہ کراچی میں پٹی والوں کا جو شوک ہے یہ اجتماعی شوک ہوتا ہے تو آئیے ایدر بھائی مولا بکس بھائی بڑی مہربانی دوستو ایک سیور چھت کے جو مانت ہوتے ہیں اوپر خدا ہے اور نیچے یہ لوگ ہو رہے ہیں ہم تو آئے دیکھا کیا کیا ہے بھائی پانی ڈالا ہے چھنڈی مچینوں میں بیٹھے ہوئے کبوتر بھی اٹھتے اصلی میند ان لوگوں کی ہوتی ہے اور یہی لوگ آپ کے کبوتوں کے ساتھ ان کا جانا پانی ان کا گرم سرر رین سین موسمی ان کو اڑانا پھرتے لینا یہ بڑا مشکل کام ہے کراچی میں آپ آج دیکھیں مارچ کی آج میں غالبن 21 تاریخ ہے تو پسینہ جو ہے نا وہ تکنوں پہ پسینہ آگیا ہے تو ایدر بھائی اب آپ لوگوں کو کبوتر دکھائیں آرام سے کبوتر پسلی سے پہلے اس کیج میں جائیں آپ آرام سے کبوتر دکھائیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے